اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد عثمان اور ویلکم کرتا ہوں آپ کا اپنی چینل ایسٹی میٹ آئیڈیا پہ دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیمٹ اور ریت کی ریشو جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے پلستر میں چنائی میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ چگاٹ لگاتے ہیں تو اس میں جو برائی کی جاتی ہے سیمٹ بجری اور ریت کی اس میں کتنی ریشو ہونی چاہیے کتنا سیمٹ ہونا چاہیے کتنی ریت ہونی چاہیے اور کتنی بجری ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو ہے وہ لینٹر میں کتنی ہونی چاہیے اس کی مکمل ریٹیو جو ہے وہ آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو کو اینڈر تک دیکھیں گا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا اور ہمارے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیجئے گا سب سے پہلے جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں اگر نو انچ کی دیوار ہو تیرہ انچ کی یا اٹھارہ انچ کی ٹھیک ہے ان تینوں دیواروں میں جو ہے وہ ایک کی قسم کا مسالہ لگے گا اس میں جو ہے وہ ایک حصہ سیمٹ ہوگا اور چھے حصے ریت ہوگی یعنی کہ اگر آپ ایک ریڈی جو ہے وہ ریت کی ڈار رہے ہیں ٹھیک ہے سوری چھے حصے جو ہے وہ ریڈ ڈالیں گے آپ چھے ریڈیاں اگر ریڈ ڈال رہے ہیں تو ایک ریڈی جو ہے وہ آپ سیمٹ ڈالیں گے تو پھر جو ہے وہ مسالہ جب آپ لگائیں گے تو آپ کی دیوار جو ہے وہ مضبوط بنیں گی ٹھیک ہے اگر آپ جو ہے وہ چار انچ کی دیوار لگا رہے ہیں جو کہ ایکشلی جو ہے وہ چار شریعہ پانچ انچ کی ہوتی ہے ان کے ساڑھے چار انچ کی دیوار ہوتی ہے اور اس کو مشہور جو ہے وہ چار انچ کے نام سے ہے اگر آپ وہ دیوار لگ لگا رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ایک حصہ آپ سیمٹ ڈالیں گے اور چار حصہ جو ہے وہ ریٹ ڈالیں گے تو آپ کی دیوار جو ہے وہ مضبوط بنے گی اب بات کر لیتے ہیں دوستو چکاٹ کی چکاٹ کے اندر جو برائی کی جاتی ہے اس میں جو ہے وہ بجری رہے تو سیمٹ کی ریشو کتنی ہونی چاہیے یہ آپ کو جب پتہ ہوگا تو آپ کو جو ہے وہ کوئی بھی آپ کو مستری دوکہ نہیں دے گا آپ کی لئے پر جو ہے وہ آپ کا ایکسٹرہ سیمٹ جو ہے وہ زائن نہیں کرے گی تو اس میں جو ہے وہ ایک حصہ سیمٹ ڈالیں گے تین حصہ جو ہے وہ ریٹ ڈالیں گے اور چار حصہ جو ہے وہ وجری ڈالیں گے اس کے بعد اس کو مکس کر کے آپ چکاٹ میں برائی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں بیم کے اندر جو برائی کی جاتی ہے ٹھیک ہے بیم آپ جو ہے وہ کوئی بھی لگا لیں اگر آپ کالم لگا رہے ہیں وہ بھی اور بیم جو چکاٹ کے اوپر لگایا جاتا ہے یا کڑکی کے اوپر لگایا جاتا ہے اس کی دونوں میں جو ہے وہ یہ برائی ہوگی ایک حصہ جو ہے وہ اس میں سیمٹ ہوگا دو حصے ریت ہوگی اور چار حصے جو ہے وہ اس میں بجری ہوگی تو یہ آپ کا بیم جو ہے وہ مضبوط بنے گا دوسری بات یہ آپ کو بتا دوں کہ جب آپ نے یہ چیزیں کا تو حیار رکھنا ہی ہے ریشو کتنی ہوئی چاہیے ساتھ میں آپ نے یہ بھی حیار رکھنا ہے کہ اس کو جو ہے وہ مکس اچھی طرح کریں مزدور آپ کا ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں پلستر کی پلستر جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک پلستر جو ہے وہ اندرونی ہوتا ہے یعنی اندر اندر کا پلستر ٹھیک ہے چھت پلستر دیواریں پلستر ہوتی ہیں جو اور ایک ہوتا ہے برونی پلستر ٹھیک ہے ان دونوں کی جو ہے وہ لیدہ لیدہ ریشو ہوگی اگر آپ جو ہے وہ برونی پلستر کروا رہے ہیں یعنی کہ باہر کا پلسٹر کروا رہے ہیں جو اوپن ائر پلسٹر جس کو ہم کہتے ہیں وہ اگر کروا رہے ہیں آپ تو اس میں جو ہے وہ ایک حصہ سیمٹ ہوگا اور چار حصہ جو ہے وہ ریت ہوگی ٹھیک ہے بریونی پلسٹر کے لیے اوپن ائر کے لیے اگر آپ اندرونی پلسٹر کروا رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ آپ ریشو جو ہے وہ ایک حصہ سیمٹ ہوگا اور پانچ حصہ ریت ہوگی ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں فرش کی جو فرش کچھے کیے جاتے ہیں فرش بھی دو طرح سے کچھے کیے جاتے ہیں ایک جو ہے وہ روڈی ڈال کے کچھا کیا جاتا ہے روڈی ڈالنے کے بعد اوپر جو ہے وہ مال ڈالا جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ روڈی کے بغیر پہلے میں آپ کو روڈی کے بغیر جو فرش کچھے کیے جاتی ہیں ان کی ریشو بتا دیتا ہوں اس میں جو ہے وہ ایک حصہ آپ کا سیمٹ ہوگا چار ہی سے ریت ہوگی اور آٹھ ہی سے بجری ہوگی جب ایک دفعہ آپ یہ کچھا کر دیں گے تو اس کے بعد اس کے اوپر بھی آپ کو دوبارہ کچھا کرنے پڑے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ نے روڈی ڈالی ہے تو پھر جو دوسرا کچھا میں آپ کو بتان لگا ہوں صرف آپ نے وہی کرنا ہے یعنی روڈی والے فرش جو ہے وہ کیسے کچھے یہ کیا جاتے ہیں اس میں جو ہے وہ ایک حصہ آپ کا سیمٹ ہوگا تین ہی سے ریت ہوگی اور چھے ہی سے بجری ہوگی ٹائل اور ماربل جب ہم لگاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ کتنی ریشو ہونے چاہیے ایک حصہ سیمٹ ہونا چاہیے اور پانچ حصہ ریت ہونے چاہیے ٹائل اور ماربل میں اب یہ ریشو آپ سوچ رہے ہیں کہ کم ہے یہ ریشو کم بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ جب آپ ماربل یا ٹائل لگاتے ہیں تو ٹائل میں تو جب دیواروں کے ساتھ لگاتے ہیں تو وہ تو آپ کی گرے یا بانڈ کے ساتھ لگے گی اور اگر ماربل آپ زمین پر لگوا رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ایک دفعہ نیچے نیرو ڈالتے ہیں اس کے اوپر یہ مسالہ بچھائیں گے اس کے اوپر ایک دفعہ پھر نیرو ڈالیں گے اور پھر اس کے اوپر ٹائل یا ماربل لگے گی تو یہ مضبوطی جو ہے وہ اتنی ہی ہوگی ٹھیک ہے اب لاسٹ پر بات کر لیتے ہیں چھت یا لینٹر جو برائی کی جاتی ہے اس میں کتنی ریشو ہونے چاہیے یہ ایک علیہ در ٹاپک ہے کہ آپ کا چھت جو ہے وہ پوسکی مٹائی کتنی رکھینا چاہتے ہیں چار انچ یا چھ انچ اب میں صرف آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس کی جو ہے وہ ریشو کتنی ہونے چاہیے ایک حصہ سیمٹ دو حصے ریت اور چار حصے بجری یہ ریشو جو ہے وہ چھت کی ہونے چاہیے لینٹر برائی کی یا چھت کی جو آپ برائی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو ہے ایک حصہ سیمٹ دو حصے ریت اور چار حصے بجری ہونی چاہیے ٹھیک ہے دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس طرح کی اور نالج ایبل ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیروں کا بہت زیادہ حیار رکھی گا اور دعاوں میں اپنے دوست محمد عثمان کو وہ ضرور یاد رکھے گا اوکے جی اللہ حافظ